نمشکر دوستو آج ہم 21 مارچ کی ساری important news پر ہم بات کریں گے economic اور public policy سے related میں آپ کو پہلے brief دیتا چلو ہم اس lecture میں کیا کیا cover کرنے والے ہیں ہم یہ دیکھیں گے کچھ نئے نیم سرکار کی طرف آئے ہیں اس میں چار مہتوپون نیم ہیں ایک اپریل سے جو لاغو ہو جائیں گے اس میں آپ کو کس کس طرح کے ساب دھانیوں بلت نہیں ہم اس پر تھوڑی سی بات کریں گے اس کے بعد ہم یہ دیکھیں گے انڈین کے لیے انڈین کورپوریٹ سیکٹر کے لیے خاص کر کے جو markets لیٹن امریکہ میں ایک opportunity کے طور پر کیسے دیکھا جا رہا ہے اس کا ادھار کیا ہے چائنا کا challenge کیا ہوگا اس میں اس کے بعد ہم یہ دیکھیں گے جو نیتی آئیو کی طرف سے کہا گیا ہے کہ جو 11% کی growth ہمیں economic growth کے لیے ہمیں requirement ہے اس کو لے کر کے کیا مت ہے economic growth کا کیا بہمانہ ہے اور اس کے ساتھ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ اس طریقے سے جو ربی آئی اور بجٹ کو لے کر کے ایک طریقے سے آگے بڑھانے کا کام کیا ہے ہم اس پر بات کریں گے اور ہم یہ دیکھیں گے کہ جو foreign reserves کا جو ڈیٹا ہے وہ ہمیں کیا بتاتا ہے اور economic growth کے ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جی وی اور جی ڈی پی کا جو ایک طریقے سے جو یہ news میں آ رہے ہیں ایک طریقے کے آنکھنے ہیں لیکن یہ الگ الگ بہمانے اس کے لیے میں نے الگ سے دو lectures بنایا ہے اس کے ساتھ ہم یہ بات کریں گے کہ جو foreign reserves کا جو ڈیٹا ہے وہ ہمیں کیا بتاتا ہے اور اس کے بعد ہم یہ دیکھیں گے جو TCS کو لے کر کے جو employees welfare کے دشاں میں کچھ قدم لیے گئے ہیں ان کا کیا implication ہے TCS کی policy کیا ہے اور جو 32 billion کا جو PE VC fund یعنی کی private equity اور venture capitalist کے جو fund آئے ہیں اس کا کیا implication رہا ہے اور اس کے ساتھ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ اس طریقے سے جو TATA communication سے جو کے اندر سرکار ہے ایک طریقے سے اس نے اپنی جو حصہ داریہ اس سے باہر آ گئی ہے تو ورڈس ایپ کے جو privacy policy ہیں اس کو لے کر کے سرکار کے بیچ میں کیا equation ہے اور MSME sector پر ہم بات کریں گے آج یہاں پر important ہے اور MSME اور infrastructure پر ہم بات کرنا چاہیں گے اس کے بعد ہم یہ دیکھیں گے کہ جو global hunger index ہے اس کو لے کے سرکار کا کیا مت ہے سرکار اس سے ناکھوش کیوں ہیں سرکار کا ایک طریقے سے virgin کیا ہے اس کو لے کر کے اس کی methodology کو لے کر کے اور MMDR یعنی کی آپ کا یہ ہے کہ mines and mineral development and regulation act جو ہے آپ کا MMDR جسے کہا جا رہا ہے اس کو لوگ سب سے پارت کرا لیا گیا ہے اس پر ہم نے کل بھی بات کی تھی آج اس پر پھر سے غلق طریقے سے بات کریں گے اور اس کے بعد ہم یہ دیکھیں گے PEW یعنی کی PEW کا research data جو ہے وہ ہمیں کیا کہتا ہے اس کے implication کیا ہے اور railways جو ہیں women safety کے دشان میں کس طریقے کاری کر رہا ہے اس کے جو آنے والی جو یوجنا ہے near future کے اندر اس پر ہم بات کریں گے جو بہت important مندہ ہے women security کو لے کے women safety کو لے کے women empowerment کو لے کے جو اس میں بات ہونی چاہیے اس کو core طریقے سے اس پر zero tolerance policy ہونی چاہیے اس پر کہ اس میں کوئی compromise نہیں ہوگا ان کو جو سہولیتیں مہیاں کرانے چاہیے اس کے دشان میں railway نے کچھ قدم لی ہے ہم ان پر بات کریں گے اس کے بعد ہم یہ دیکھیں گے جی سیکیورو جی سیک کے جو level ہے اس کا کیا implication ہے اس کا data میں کیا بتاتا ہے اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے LIC کا جو میچیورو کی claim ہے ہم نے کل بھی بات کی تھی آج ہم اسی بات کو تھوڑا سا اور آگے بڑھائیں گے تو یہ تمام باتیں جو ہم اس particular lecture کے اندر کریں گے چلی اس کو ہم شروع کرتے ہیں تو جو سب سے پہلی جو اس میں بات ہے کہ ایک اپریل سے جو ہیں چار نئے نیم لاغوں کیے گئے ہیں اس میں پہلا آپ کا جو ہے EPF انچدان کی بات کی گئی ہے یعنی آئی کر کے جو نئے پراودان کے مطابق ایک اپریل سے جو کرمچاری بھویشیں نہیں دہی کہ میں سالانہ اگر دھائی لاک روپے سے جادہ جادہ کے جمع پر جو ملا بیاج ہے اگر اس میں ڈھائی لاک روپے سے جادہ ہیں اور اس پر جو آپ کو انٹرسٹ مل رہا ہے وہ اب جو ہے ٹیکسیشن ٹیکس کے دائرے میں آئے گا یعنی کر کے دائرے میں آئے گا اور اس کا جو امپلیکیشن یہ نئی فائنڈنگ اور یہ بہت امپورڈن فائنڈنگ ہے ایم سی کو کا دیفنٹلی بنتا ہے یہاں سے اور دو ماہ دو لاکھ پردی ماہ سے جادہ ویدن والے جو کرمچاری ہیں وہ اس کے دائرے میں آ سکتے ہیں تو یہ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے ایپی ایف انچیدان کو لے کے کوشن بن سکتا ہے اس کے بعد بات آتی ہے کہ پری فیلڈ جو آئی ٹی آر فارمز ہیں جو کرمچاریوں کی سہولیت کے لیے جو ہے آئیکر ریٹن آئیکر ریٹن داکھل کرنے کے جو پرکریہ کو ہے اور آسان بنانے کے دشاہ میں یہ قدم دیکھا جانا چاہیے تو آئیکر ویبھاگ کا نئے ویتورش میں پہلے سے بھرا وہ آئی ٹی آر فارم جو ہے وہ مہیاں کرایا جائے گا تو اس کو دیکھنا چاہیے اس میں کیا اس کے پرنینام ہوں گے لیکن بہرحال یہ چیزوں کو اور سمپلیفائی کرنے کے دشاہ میں ایک ورکم قدم ہے اس کے بعد جو ہے ریٹن بھرنے سے چھوٹ کی بات کی گئی ہے تو ایک اپریل سے 75 جو بجٹ میں بھی کہی گئی تھی ایک اپریل سے 75 سال سے ادھیک عمر والے جو ورش ناغریک ہیں ان کو آئی ٹی آر بھرنے سے چھوٹ دی جائے گی تو اس کالا آپ انہی کو ملے گا جن کی آئے صرف پینشن اور ایف ڈی کے بیاد سے ہوتی ہے تو یہ اس میں ایک کلاؤز ہے اپسے کوشن پوچھا جائے گا کیونکہ 75 سال والی بجٹ میں سب کو پتا ہے لیکن جن کی آئے صرف پینشن اور آپ کے ایف ڈی کے بیاد سے ہوتی ہے ان لوگوں ان ورش سینئر سیڈیجنز کو ان سم مانتہ ناغریکوں کو جو ہے ہمارے ان کے ایک اپریل سے ان کو چھوٹ ملنے والے ہیں اس کے بعد جو ایک نیم آ رہا ہے وہ ہے کہ دگنا ٹی ڈی ایس جو ہے ریٹن بھرنے کو بڑھاوا دینے کے لئے سرکار نے شروط پر جو کٹاؤتی ہے ٹی ڈی ایس نیموں کو اور زیادہ سخت کر دیا ہے اب آئیکر کی اس میں دھارہ ایمپورٹنٹ ہے میں نائرہ بتاتا ہوں آپ کو اب جو آئیکر کی دھارہ ہے 206AB یعنی میں پھر سے بولتا ہوں آئیکر کی دھارہ جو ہے 206AB کے تحت جو ریٹن نہیں بھرے گا اسے ایک اپریل کے بعد سے دگنا ٹی ڈی ایس بھرنا پڑے گا تو یہ ایک ایمپورٹنٹ ہے تو اگر اس لئے جو آئیکر بھاگ کی دھارہ میں پھر سے بولتا ہوں 206AB کے تحت جو ریٹن نہیں بھرے گا اسے ایک اپریل سے دگنا ٹی ڈی ایس بھرنا پڑے گا تو یہ ایک بہت ایمپورٹنٹ ہے کہا جاتے کہ اکتیس تاریخ تک اپنے دس کام آپ نے پٹا لیں تو موٹے موٹے دس کام ہیں جس طریقے سے پین اور آدھار جوڑنا تو یہ اکتیس مارس تک پین اور آدھار اگر نہیں جوڑا ہے تو آپ کا پین جو ہے وہ نشکریہ ہو جائے گا اس کے بعد خاتے سے لیندین یا کرج کے لیے باویدن نہیں کر سیں گے تو امپیکٹ کیا ہوگا اس کا خاتے سے کوئی بڑا لیندین یا کرج کے لیے باویدن نہیں کر پائیں گے تو اس لیے اس کو جوڑ لیجئے ویسے تو سبھی کا جڑا ہے اور اس کے بعد جو ہیں جو ریوائز آئی کا ریٹرنز ہیں اس میں دوہجار انیس بیس کے جو ریوائز ایک طریقے سے یا لمبت ریٹرن نہیں بھرا ہوا ہے تو اکتیس مارس تک پورا کر لیں لمبت ریٹرن پر دس ہزار روپے تک بلنگ شلک لگے گا تو پانچ لاکھ تک کی آئے پر ایک ہزار روپے کا شلک لگے گا تو یہ ایک امپورٹنٹ ہے جی ایسٹی آئی جی ایسٹی آر نائن اور جی ایسٹی آر نائن سی کے لیے سمیں دیا ہے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے جی ایسٹی آر نائن اور جی ایسٹی آر نائن سی اس کے لیے آپ کو سمیں دیا گیا ہے اس کے بعد جو ہیں ویواز سے ویشفاظ یوجنہ اس پر میں نے ایک سیپریٹ فیچر بھی کی تھی ہے لگ سے تو ویواز سے ویواز یوجنہ کے تحت آئی کر معاملوں کے نپٹانے کے جو انتم تاریخ ہے وہ 31 مارچ ہے سرکار کو بینہ اترکت شلک کے یوجنہ کے بھکتان کی انتم جوتی تھی ہے وہ 30 اپریل 2021 نردھاریت کی ہے تو 30 اپریل 2021 ہے بیواز سے ویشفاظ کی میں بہت مہتفاکون اور مہتفاکانچے یوجنہ ہیں وہ دی سرکار کی اس کے بعد آپات گارنٹی کرج یہ ایمپورٹنٹ ہے کہ آرات منور پر بھارت پیکج کے تحت جو ہیں تیرہ مئی دوہجار بیس کو بیس تک آپات گارنٹی کرج یوجنہ شروع کی گئی تھی آپ سے پوچھا جا سکتا ہے آپات گارنٹی کرج یوجنہ کب شروع گئی تھی تو یہ تیرہ مئی دوہجار بیس کو شروع کی گئی تھی تو اس کے تحت ہے کہ آپ مس ایمی سیکٹر سے ہے مس ایمی کو جو سرکار کی گارنٹی پر ایک طریقے سے جو کرج مہیاں کرایا جاتا یہ اس آپات گارنٹی کرج کی یوجنہ ہے تیرہ مئی دوہجار بیس کو شروع گئی تھی تو یوجنہ کے تحت آپ آویدن کر سکتے ہیں اکتیس مارچ تک اس کے بعد دکھتے ہو جائیں گی اس کے بعد سات بکوں سات بینکوں کے جو چیک بک ہیں جس میں آپ کا سات بینک جو امپورٹنٹ ہے آپ کا دینہ بینک ویجیا بینک آپ کا کورپریشن بینک اورینٹل بینک آف کومرس آندھرا بینک یونائٹڈ بینک اور الہاباد بینک کے جو پرانی چیک بک ہیں اکتیس مارچ تک ہی ماننے ہوں گی تو آپ کو یہ نئی چیک بک لینے پڑیں گی جو بینک کے مرجر کے بعد ہوا ہے تو ان کا جو انیہ بینکوں میں ملے ہو چکا ہے جیسے سنڈیکٹ بینک کی جو چیک بک ہے وہ تیس جون تک ماننے ہوگی تو کوشن یہ پوچھا جائے گا ان میں سے کون سے والے بینک کی جو پاس بک ہے وہ تیس جون تک ماننے جائے گی کہ اس کو ریویٹ ملے گا تو صرف سنڈیکٹ بینک کو تیس جون تک ماننے تا ہے اس کے علاوہ سارے بینک جن کا مرجر ہوا ہے ان کی صرف اکتیس مارچ تک تو سنڈیکٹ بینک والوں کو یہ ملا ہے اور سنڈیکٹ بینک کا جو مرجر ہوا تھا اب یاد کریں اس کا جو بلے ہوا تھا وہ کینر بینک کے ساتھ ہوا ہے تو یہ الیکن تھوڑا سنڈیکٹ بینک کو لے کر کے کوشن پوچھا جا سکتا ہے اس کے بعد جو ہیں تیوہروں کی اگرم جو بھکتان ہے جو سرکاری کرمچاریوں کو تیوہروں سے پہلے جو بینا بیانج کے دس ہزار روپے تک اگرم بھکتان کی صوبیدہ ملتی تھی اور ملی تھی اس میں ادھکتم دس کسٹ لوٹانے کا پہ وکلپ ملے گا کرمچاریوں کو اس کے لیے بھی 31 مارچ تک آبیدن کر سکتے ہیں تو پی ایم وائی سی کرج سبسیڈی جو ہے پی ایم اے وائی کی جو ہے پردان منتری آواز یوجنا کے کرج پر سبسیڈی لینے کی سمیہ سیما جو ہے وہ بھی 31 مارچ ہے تو ایم آئی جی ون اور ایم آئی جی ٹو شریڈیوں میں سبسیڈی کے لیے دس دن کے بھی تر آبیدن کرنا ہوگا اور اس میں جو رقم ہے وہ یہ ہے کہ 6 سے 18 لاکھ تک کی آئے ورک کے لوگ اس میں شامل ہیں یعنی جن کی آئے جو ہے 6 سے 18 لاکھ تک کی ہیں وہ پی ایم اے وائی کرج سبسیڈی کے تحت آبیدن 31 مارچ تک کر سکتے ہیں اس کے بعد لٹی سی یوجنا جو ہے یعنی یادری افکاب کاش بھتا جو ہے اس کی عوض میں جو نگت واؤچر لینا چاہتے ہیں تو کرمچاریوں کو 31 مارچ تک جروری بل اپنے نیوکتہ کے پاس جمع کرانے ہوں گے تو یہ لاکھ انہیں ملے گا جنہیں کرونا پرتیبندوں کی وجہ سے یادرہ نہیں کی گئی تھی تو اس میں ایک جو ایمپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے آپ کا کہ NIR کی دھوری کر کی چھوٹ ملے گی یعنی مہماری سے جو NRI ہیں آپ کے یا ویدیشی ناغرے کو لمبے سمیں تک بھارت میں ہی رکنا پڑا ایسے میں 2020-2021 کے لیے ان دھورے کر کی مارک پڑ سکتی یعنی کہ CBDT نے ایسے کرداتا ہو 31 مارچ تک فارم جو ہیں NR فارم جمع کرنے کے چھوٹ دی ہے تاکہ یہ دھورہ کر یعنی ڈبل ٹیکشنشن سے بچ جائیں تو یہ جو تمام باتیں ہیں یہ بہت ایمپورٹنٹ ہیں آپ اس میں دیکھ لیجئے اور لیکن اس سے کوئشنز بند تک خاص کر کے اس انڈیکیٹ بینک والا اور یہ جو آپ کی یوں جو نا ہے PMYR یہ اس کی چھے سے اٹھارہ لاکھا بریکٹ ہے تو یہ دو چیزیں ہیں یہ ایمپورٹنٹ ہیں اس کے بعد جو اس میں سرکار کی طرف سے جو گیارہ فیسدی کی ایک طریقے سے بات کی گئی تھی وکاسدر کے جرورت کو سرکار جو ادیوگ ہیں وہ ساتھ کام کریں ایسا نہیں تھی آئیوگ کے اپادی اکشی نے کہا ہے تو اس میں انہوں نے ساتھ میں یہ بھی کہا ہے اور وہ کئی موقعوں پر کہتے رہے ہیں جیسے سبھی اس کو انڈورز کر رہے ہیں تو پرائیوٹ سیکٹر کا اس میں جو بھومی کا ہے تو کرونا مہماری سے کس طریقے سے جو بری طرح پر بھاویت جو بھارتی اتفاوستہ کو دوبارہ پٹری پر لانے کے لیے جو نیتی آئیو کے اپادی اکشی نے کہا ہے وہ کہا ہے کہ گیارہ فیسدی کے وکاسدر کے جرورت ہوگی تو ان کے جو اپادی اکش ہیں راجیب کمار انہوں نے کہا ہے کہ یہ لکش کو پورا کرنے کے لیے راجنیتک اور عودیہوگی نیتاؤں کو مل کر کام کرنا ہوگا میں پھر سے بولتا ہوں راجنیتک اور عودیہوگی نیتاؤں کو مل کر کے کام کرنا ہوگا یعنی انڈسٹریان گورنمنٹ شوٹ کم ٹو گیدر انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ انہوں نے کہا کہ بھارت کی جو اگلی کسی مہماری سے نپٹنی کے لیے بھی بہتر تیاری کرنی ہوگی کیونکہ COVID-19 کو لے کر جو ہے وہ ایک اس طرح تپتہ ہی نہیں تھا دنیا میں کسی کو اس طرح کا بھی کچھ ہو سکتا ہے تو اس کا کھامیازہ جو ہے یہ 23 مارچ سے لوگ ڈاؤن ہوا تھا تو آلماسٹ ایک سال ہو گیا ہے تو اس میں کھامیازہ جو ہے 2020-21 کی ارتبیوستہ میں 8 پرتیشت کی بڑی گرابٹ کے روپ میں اٹھانا پڑا تھا تو بھرپائی کرنے کے لیے جو ہے یہ ساری جو گرابٹیں آئیں تھیں جو کنٹریکشن ہوا ہے اس کی 21-22 کے اندر جو ہے 10.5 سے 11 فیزدی کے وکاس در چاہیے ایسا نیتیا یوکش پشت ماننا ہے اور یہ صرف سرکار کی کوشی یعنی کیسے پرائیوٹ پارٹیشپیشن کی بات بہت بڑے پیمانے پیگے گئی ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے جو انٹریپنیر انڈسٹریلیسٹ ہیں ان کو اس میں بہت بڑا یوگدان دینا ہوگا اور اس سے پہلے بھی جو ہیں 1918 میں جو یہ ہے کہ بھارت سپینش فلو سے پیڑت ہوا تھا جس کے تحت جو ہیں 5 سے 7 فیزدی لوگوں کی جان لے لی گئی تھی تو ایک طریقے سے 1918 کو انہوں نے اپنی سپیچ میں ایک طریقے سے ریوائز کروایا تھا کہ اس طرح کی چیزیں ہوئی تھی تو ایک ہمیں پہلے سے پرپیرڈ ہونا چاہیے کہ اگر اس طریقے کی unprecedented economic situations آ جاتی ہیں تو اس کے لئے عرض میں بستہ کیا کرے تو اس کے لئے انہوں نے انڈسٹری کو کہا ہے کیا آگے ہیں اس کے ساتھ یہ ہے کہ 7.10 گرابٹ کا انمان ہے 2020 میں تو سرکار کو بھی ایک طریقے سے تیج وکاسدر کی امیدیں ہیں 10.5% وکاسدر کی انمان یہ ربی آئی کی طرف سے لگائی ہے جو میں ربی آئی کو بجٹ کی بات کروں گا تو 11 فیزدی کے وکاسدر کا دعویٰ کیا ہے چیف اکنومک اڈوائزر نے بھی اس کو کہا ہے اور بجٹ پروادانوں کا اثر دیکھے گا اس ربی آئی کا اس پشٹ ماننا ہے کہ ارتوی وستہ کی جو ان کی سمیقشہ بیٹھا جو ہے اس میں جو ریزر بینک کی جو چل رہی تھی اس میں انہوں نے کہا تھا کہ بجٹ میں جو اٹھائے گئے قدم ہے اس سے جلدی جو ہے پوزیٹیو ایمپیکٹ دیکھنے کو ملے گا اکانومی کے اندر تو اس میں ایک چیز میں آپ کو اور بتاتا چلوں اس میں ہم موڈیز کی بھی بات کر لیتے ہیں تو موڈیز نے یہ کہا ہے کہ بھارتی وستہ کی جو وکاسدر ہے دوہجار اکیس میں جو ہے کہ پارہ فیزدی رہے گی تو انہوں نے اس پہ کہا ہے تو ویشفک ریٹنگ ایجنسی جو موڈیز ہیں انہوں نے کہا ہے کہ اس سال بھارت کی جو ہے وکاسدر بارہ فیزدی ہو سکتی ہے تو دسمبر تیمہائی میں اس کے جو ریزن ہے آپ اس پہ گوھر کیجئے تو دسمبر تیمہائی یعنی کہ دسمبر کورٹر کے اندر جو دمدار پردشن اور نکٹ بھوششے میں کافی مضبوطی کا اس میں انموان لگایا جا رہا ہے موڈیز کا آگے اور یہ کہنا تھا کہ ستمبر کے جو تیمہائی تھی ستمبر کورٹر میں اس میں سیون پوائنٹ پرسنٹ کی گرابٹ کے بعد اکٹوبر دسمبر میں جو امیدوں سے زیادہ صدھار دکھا ہے وکاسدر پلس ہو گئے تھی یہاں پر پوائنٹ فور پرسنٹ پہنچ گئی ہے جو گھریلو اور لیشوک بجار میں خفت بڑھانی کے لیے جس طریقے سے بینیلیر مانڈ یوجراؤں میں تیزی آئی ہے لیکن یہ ہے کہ لیکن آ گئی ہے لیکن وہ بناوا ہے تو اس نے کوشن نوٹ بھی دیا ہے کوویڈ کو لے کے تو بہرحال موڈیز کا اس طریقے سے کہنا اکانومی کے اندر اب ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ جو لیٹن امریکہ کے جو بات ہم نے کی تھی اس میں بھارتی کاروبار کے لیے ایک طریقے سے بڑے افسر کے طور پر دیکھا جا رہے یعنی لیٹن امریکن یعنی ساؤتھ امریکہ جو ہے آپ کا اس کی بات یہاں پہ ہو رہی ہے تو لیٹن امریکن جو دیش ہیں اس میں جو بھارتی اتبادوں کو کافی پسند کیا جاتا ہے وہاں کے بجار جو ہیں بھارت کو بڑا ویپار دلا سکتے ہیں لیکن اس کی کوشش ہے کئی سالوں سے ہو رہی ہیں لیکن جو ہے آپ کا اس میں ایک اور طلب ہے کہ اس میں چائنہ کا بہت بڑا دکھل ہے چائنہ کا بہت اچھی پیٹ ہے اس کو لیٹن امریکن کنٹریز کے اندر تو اندر ایک طریقے سے انٹرنیشنل پی ایس ڈی کیمبرز آف کومرس کے ایک طریقے سے سبتا کے دوران جو ہیں برازیل پہراغوے کسٹا ریکہ سہید کئی دیشوں نے بھارتی پرتینیوں کو کاروبار کے افسر مرہائیہ کرانے کا اس میں انہوں نے ایک طریقے کا بھروسہ دیا ہے تو ریپبلک آف ترینارڈ انتباغوں کے اچھے جو آجکت ہیں اس میں روجر گپال انہوں نے کہا تھا کہ بھارت کے ساتھ جہاں جہاں ہو سکتا ہے ان سیکٹرز کی بات ہم کر لیتے ہیں اس میں انرجی ایک ایمپورنٹ سیکٹر ہے اوڑ جا سوچنا پرادیوگی کی ایک ایمپورنٹ سیکٹر ہے خاد ایمپے فلم این پرسارن کے چھیتر میں کاروبار کے کافی موقع ہیں ترینارڈ انٹباغ جانتے ہیں سو اسٹ انڈیز کے ون او دا آئیلنڈ میں اس میں آ جاتا ہے کنٹری زید انڈپنڈنٹ اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں یہ بھی ہے کہ اس سے جو دونوں دیشوں کو لاب ملے گا پیرگوئی جو ہیں آپ کے اس کے جو رازدود ہیں انہوں نے فلمنگ دوترے انہوں نے ان کا یہ کہنا تھا کہ جو مہاماری کی چنوٹیوں سے ابرنے کے لئے بھارت جیسی دیش کا ساتھ چاہیے جو بیکین ڈیپلومیسی انڈیا کی تھی وہ سبھی دیشوں نے سر آئی یو ان تک نے سر آیا اس سے تو اس میں جو ہے کہ اس میں جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ نکل کر کے آئی ہے کہ جو مکت بیپار سمجھاتا کہ تحت جو ہے مکت بیپار سمجھاتا کہ تحت یہ امپورٹن ہے آپ پر فائنڈنگ ہے اس کے تحت جو آپ کا ٹوریزم ہے یعنی کہ پریٹن ہے اسپات ہے نبینی کرن اوڑچا کے چھیتر میں بیپار بڑھائے جا سکتا تو پوٹینشل بہت ہے ایک طریقے سے یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے اگر اتنا زیادہ پوٹینشل جاتا ہمیں اتنی دیر کیوں ہو گئی تو بہترال ہندوستان اس میں کافی وقت کوشش پر لگاو تھا لیکن چینہ کا وہاں پر بہت بڑا دکھل ہے تو ہمارے لئے ایک امپورٹنٹ چینہ کا افریقہ لیٹن امریکہ اس میں کافی جادہ ان کی بہت اس میں کور سیکٹرز کے اندر بہت امپورٹنٹ پکڑ ہے اور جو برازیل میں جو انڈیا کے رازدودھ ہیں جیسے شرویش کے ریڈی ان کا بھی کہنا تھا کہ جو انڈین کمپنیز ہیں خات پرسادی کر رہے ہیں یعنی کرشی کھنیج بنیادی ڈانچے میں بہتر پرتشن کر رہے ہیں تو بہرال ایک نئی ہوگ جگہی ہے یہاں پر اور اس کے ساتھ اگر ہم بات کریں دیش کا جو ودیشی بھنڈار ہے یہ قریب آپ کا ہو گیا ہے 1.739 ارب ڈالر یہ بڑھ گیا ہے یعنی کی جو دیش میں ودیشی مدرہ کا بھنڈار جو ہے یہ 12 مارچ کو جو سپتہ سماپت ہویا تھا اس میں جو فیگرز نکل کر کہا ہی یہ لیٹس فیگرز ہیں آپ کی 1.739 ارب ڈالر سے بڑھ کر یہ تنا بڑا ہے 1.739 ارب ڈالر یہ بڑا ہے تو اب یہ جو ہو گیا ہے 582.037 ارب ڈالر پہنچ گیا ہے یعنی 582.037 اس سے پہلے جو ہے 5 مارچ کا جو سپتہ تھا اس میں جو مدرہ کا جو بھنڈار ہے وہ قریب قریب آپ کا 4.255 ارب ڈالر گھٹ کر 580.299 ارب ڈالر رہا ہوتا تو یہ ہمارا کا لیٹس فور ایکس ڈیٹا ہے اس کے بعد ڈیٹا یہ ہر افتے اپڈیٹ ہوتا رہتا تو ہمارے ڈیٹے پر اس پر ایک فیچر کریں گے اس کے بعد اگر ہم بات کرتے ہیں جو ٹی سی ایس کی ہم بات کر رہے تھے ٹی سی ایس جو ہے یہ دوسری بار کر رہے چھے مائنوں کے اندر تو ٹی سی ایس نے ایک طریقے سے اپریل سے 4.7 لاک کرمچاریوں کا جو ہے وہ انہوں نے ویتن بڑھ کی ہے تو ٹی سی ایس کے اندر جو امپورٹن بات نکل کر تیسی نے سب ہی جو ہیں آپ کے 4.7 لاک کرمچاری جو ہیں ان کے اس کے لیے جو ہیں 2021 کے لیے بیتن بردھی کی گوشنا کیا جو کہ ویلکم سٹیپ ہے جس طریقے سے جابز گئی ہیں لوگوں کی جس طریقے سے سیلریز میں ریڈیوز ہوئی ہیں تو ٹی سی ایس کا یہ قدم واقعی مساؤگدی ہوگی ہے وہ ایسا کرنے والی دیش کی پہلی آئی ٹی کمپنی بن گئی ہے تو ٹی سی ایس نے راستہ دکھایا ہے تو اس میں یہ دیکھا جائے کہ اوسط جو ہے ان میں کتنی ہیں تو یہ ایک طریقے سے جو ٹی سی ایس کا اپنا ماننا ہے کہ سکس سی ایس پرسنٹ کی بردھی کی دھان جائیے لیکن بہرالگر جو بھی ہوتا ہے وہ ایک طریقے کا ویلکم سٹیپ اور ریڈیوز ہے اور یہ دشا دیتا ہے انکورپرٹس کو بھی اس طرح کے قدم لینے جائیں اب ہم بات کر لیتے ہیں ٹاٹا کمیونکیشنز کی جس میں سرکار جو ہے وہ باہر نکل گئی ہے تو ایک طریقے سے اس میں دیکھا جائے سرکار نے یہ کہا ہے کہ جو دس پرسنٹ حصہ ٹاٹا سنز کو بیچنے کے ساتھ ہی وہ ٹاٹا کمیونکیشنز سے باہر نکل چکی ہے جو دس پرسنٹ حصہ تھا تو سرکار کا کل جو سرکار نے کل جو اس میں حصہ بیچا ہے اس کی جو ٹیٹا ہے وہ یہ کہتاتا ہے کہ 26.12% سرکار نے حصہ جو تھا وہ آپ کا پیناٹون فنویسٹ کا تھا 14.07% جو ہے آپ کا ٹاٹا سنز کا تھا اور 25.01 حصہ داری جو تھے خودرانی ویشی ہوگی تھی یعنی کی رجیل انویسٹرز کی تھی تو اس میں ایک طریقے سے جو دور سنچار بھی بھاگ ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ ایک طریقے سے دوہجار اس میں کہتے ہیں کہ دوہجار اکیس کے اندر جو ہے کہ ٹاٹا کمیونکیشنز نے سرکار کے جو 2.85 کروڑ ایکوٹی شیئر یعنی کی یہ آپ کے 10% قریب نکلتے ہیں پیناٹون فنویسٹ لیمیٹیڈ کو بیج دیئے تو سوال یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ سرکار نے اپنے حصہ داری بیشک ٹاٹا کمیونکیشنز سے باہر نکر گئی ہوئی لیکن کس کو بیج کر کے باہر نکلی ہے تو پیناٹون فنویسٹ لیمیٹیڈ کو انہوں نے 10% بیجا ہے تو میں نے آپ کو جیسے بتایا تھا کہ اس میں 34.8 جیسے سرکار کے علاوہ 34.8 جیسے پیناٹون فنویسٹ کا ہے اور 14.07 تاٹا سنس کا ہے تو 25.01 حصہ داری ریٹیل انویسٹرز کی ہے تو اس میں جو ہے کس کو بیجا ہے سرکار نے اپنا 10% دی تو پیناٹون فنویسٹ لیمیٹیڈ کو بیج کر کے سرکار اس سے باہر آ گئی ہے تو اس میں دیکھا جائے تو یہ ایک طریقے سے یہ دیکھیں اس میں جو ایک طریقے سے جو ہمارا سرکار کی اور سے جو یہ اسطحابت بیدیش سنچار نگم لیمیٹیڈ کو تاٹا سمون یہ مطلب کافی پرانی بات ہے لیکن 2002 کے حصہ داری خریدی تھی اور تاٹا کمیونکیشنز باہر آ گئی ہے تو اس کو مارکٹ کیسے یا مارکٹ نے اس کو پوزیٹیولی ریاکٹ کرا ہے تو ان کے جو شیئر تھے وہ ایک دو فیسدی بڑے ہی بھی تھے تو اس میں کافی زیادہ ایک طریقے سے ایک ویلکم کی طور پر سے انڈسٹری لی رہی ہے تو اس میں ایک چیز ہو رہا ہے کہ آپ کا نسی ایلٹی ہمیں یہاں پر بات کر رہیتے ہیں تو ہائی کورٹ کے جو فیصلہ تھا نسی ایلٹی کو لے کر کے اس کی پرکریا پر اثر نہیں ہوگا اثر فیچر سموں کا کہنا ہے تو انہوں نے یہ کہا تھے کہ ریلائنس انڈسٹریز کے ساتھ جیسے اس میں پوری فیچر کی تھی ریلائنس کے اوپر تو اس میں یہ تھا کہ جو ریٹیل سیکٹر کے اوپر ریلائنس کیا کر رہا ہے تو چوبیس ہزار ساتھو تیرہ کروڑ کا جو سودہ ہے اس پہ جو ڈلی ہائی کورٹ کا جو پرکریا پر کوئی اثر نہیں پڑے گا کیونکہ سپریم کورٹ نے جو ہے بائیس وروری دوہجار اکیس کے عادیش کے انروپ نہیں ہے تو اس کے بعد فیچر ریٹیلز کی طرف سے اس کو ایک ویلکم سٹک کے دور پر اس میں اپنی ایشورنس دی جا رہی ہے لیکن بہرحال اس پہ کیا جلدی بتائے گا انفیکٹ تو اس کے ساتھ ساتھ ہم اور چیزیں نیو سپیس پہ بات کر لیتے جس میں انڈیا جو ہے میں نے جیسے کہا تھا کہ پی ای وی سی یعنی پرائیویٹ ایک پیٹی اور ونی اس میں بنیادی فرق ہے اور یہ شروعات میں لگاتے اور تھوڑا سا لگاتے ہیں پی جو یہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ کمبو ہے انڈیا کو ملا ہے وہ ڈالر 332 بلین ملا ہے ایک ڈیک کے اندر تو 332 0.4 بلین جو پی اور سلیش کر کے وی سی انوی پاس ڈیک ڈیک یعنی کی ڈیک کون سی ہے 2011 سے 2020 تک انڈیا کمپنی اور کی جو ویلی ریکارڈ کی گئی تھی اس سے پری سی ڈیک ڈیک سی ڈیک سی بات ہے کہ اس میں کہتے ہیں جو ابھی دگنی ہو گئی ہے اور اس میں جو ریکارڈ کی گئی تھی جو اس سے پہلے والی ڈیک تھی اس کو یہ ڈبل کیا ہے تو اب ان بات ہے ہمیں کہ 68 فیز دی جو ہے اس میں 68 پرس جو ہے یعنی کہ آپ 158.5 billion جو ہے یہ آپ پچھلے 4 سالوں کے اندر آ یعنی کہ 2011 سے 2020 جو پوری دبل ہو گئی اس پہلے والی decade میں پہلے والی دشت میں اور 2011 2020 کے بیچ میں 232 4 ہے اس میں سے billion ڈالر اس میں سے 158.5 جو ہے یہ پچھلے 4 سالوں میں بہت جیزی بنی ہے تو ایسا جو یہ report آئی ہے یہ ڈیوی سی ای وائی report کا یہ ڈیوی کو بتا رہے ہیں اس میں جو ایمپورٹنس ہے وہ یہ ہے کہ فائنینچل سرویسز ہیں اس میں آپ کا infrastructure ہے اس میں آپ کا real estate ہے آپ کا e commerce technology ہے تو یہ ساری جو ہیں اس decade میں پیوٹیل decade کے طور پر اس EY کی report ہے یہ بہت prestigious report ہے اس میں جو انہوں نے effect پہ آ جائے گی پندرہ ماہ سے جو پہلے بھی کہتا رہا ہے تو ministry of electronics and information technology یعنی اس پوچھا جا سکتا ہے کون سی دھارہ کے کون سی سر میں تو IT Intermediary Guidelines Rules جو ہیں آپ کو سند دی دیا جائے گا تو آپ مہیاں کرائیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں جو addition ہو وہ impose کرنے کے لئے other obligations ہیں ان کے اس کے دیکھا اس میں یہ گیا ہے ورڈ سی پوچھا جاتی تو اس میں کوئی distinction نہیں ہے جو پرسنل ڈیٹا ہے یا سنسٹی پرسنل ڈیٹا ہے جس کو کلیکٹ کیا جاتا ہے تو یہ بہت اہم issue ہے بہت جیادا یہ نیوز بنا رہا ہے تو اس مددے پر پہرحال آپ کو importance یہ رکھنا ہے کہ کون سی نیوز کا violation ہے سرکار کی طرف سے کہنا ہے تو IT intermediary guidelines rules 2011 تو question آپ کے لئے یہ پوچھا جائے گا 2011 آپ کو science ریس پر ٹک کرنا ہوگا اس کے بعد ہم بات کر لیتے MSME کی انفرا کے ساتھ ان کا کیا دکھتے ہیں کیا issues ہیں تو انڈسٹری جو ہے ایک طریقے سے tamilnadu کے اس میں بات کر جائے اور جس طریقے سے جو cost ہے وہ بھی تو ہشہ اس میں وردی ہوئی ہے تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ جس سٹیٹ میں جو tamilnadu کی بات کر رہے ہیں tamilnadu میں 23.60 لاک registered enterprises ہیں tamilnadu کے اندر MSME registered enterprises ہیں 26.6 لاک ہیں جو employment opportunity روزگار کے ساتھ مہیاں کرواتی ہیں اس میں 151.61 لاک پیپل یعنی 151 لاک لوگوں کو یہ مہیاں کراتے ہیں 16.60 اس میں آپ اور جور دیجئے جس میں total investment ہے ان اکائیوں کی 23.6 لاک اکائیوں کی registered اکائیوں کی اس کی جو رقم ہے وہ نکل کر آتی ہے آپ کی 2 لاک 73 241 کروڑ کی تو 2 لاک 73 241 کروڑ صرف tamilnadu کی ہمیں بات کر رہے ہیں اور tamilnadu راجی سرکار کے دور اس کے بعد GST ایک بڑا concern آئی ہے لیکن اس سب کا جو ہے ایسا ان کا یہ ماننا ہے مس سیکٹر کا کہ اس میں راجی سرکار کی کم بھومی کا ہے اس مدی کو address کیا جانا چاہیے کیونکہ اس میں livelihood جوڑے ہوئے ہیں رجیسرٹ company اور سرکار نے اس پر اپنی ڈاک فش جت آئی ہے تو ایک طریقے سے جب پارلیمنٹ کے اندر ہوا جب میمبر پارلیمنٹ نے یہ پوچھا کہ انڈیا کی جو رینک ہے وہ نیچے کیوں ہیں ہن 117 دیشوں میں 102 ہے پہلے بھی لیکچر بنایا تھا تو اس میں جو ہے کہ اس کو اتنی لو کیوں ہیں کہ نیپال بنگلہ دیش میمار جو ہیں ان سے بھی ہم نیچے کیوں ہیں تو یونین کے جو راجی منتری ہیں پرشوتم رپولا انہوں نے یہ کہا کہ جو انہوں نے میتھڈولوجی پر کوشش اٹھا دی ہے اس میں ایک فالٹ ہے اور جو جو گلوبل ہنگر انڈیکس رہی تھی دو ہجار بیس میں ایک سو سات کنٹریز میں تو یہ رپیلا جی ہیں جو انہوں نے مینسٹر فور سٹیڈ فور اگریکل چین پرشوتم رپیلا انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو بچے ہیں ان کو ہیلدی ان کو بھی کاؤنٹ کر لیا گیا ان کو بھی کاؤنٹ کیا گیا تھا رینکنگ کے اندر تو منیسٹر نے یہ کہا ہے انہوں نے ایسا لکھا ہے انجی کو ایک طریقے سے ویلدن برگ لائیف کو انہوں نے لکھا ہے کہ جو سوال ہمارا MCQ یہاں سے بنتا ہے اس کے بعد انہوں نے اس کی میتھوڈولوجی پر کنسرن جتایا ہے اس کی ڈیٹا اکیوریسی پر پر پشنی چین لگایا ہے اور سیمپل سائز کی انہوں نے یہاں پر اس میں سوال پوچھا تھا یہ ایمپی کی دوارہ انہوں نے یہ بولا تھا کہ جو منیسٹر جو ہیں ریٹن ریپلائی میں انہوں نے کہا تھا کہ انڈیا کی جو ہے انہوں تھی 2019 میں 1994 2020 میں انہوں نے یہ جاننا چاہتے تھے کہ بنگلہ دیش نیپال میمار جو ہی ہیں جب یہ top 10 جس میں کہتے ہیں کہ top 10 producing countries in the world تھی انہوں نے ان سے پشتی کرنے مانگا کہ کس basis پہ آپ نے اس نشکرش پر پہ پہنچ ہیں تو یہ دلچسپ ہوگا یہ مامل لیکن آپ کے exam perspective سے important یہ ہے کہ WELTHUNJER ہائی میں فیل سے بولتا ہم WELTHUNGERHILFE یہ جو NGO ہے یہ compile کرتا ہے آپ Global 100 Index کی report یعنی GHI index جی ہی کی report یہ compile کرتے ہیں تو بہرحال اس میں سرکار نے methodology پر ہی پر اگر پڑھتے ہیں تو اس کے پاس سرکار نے MMDR کو لے کر جو بات ہوئی تھی اس کو لوگ سبھا نے پاس کر دیا ہے یعنی Mines and Mineral Development and Regulation Mines and Minerals Development and Regulation جو ہے اس میں 300 کے قریب ہیں 346 303 20 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 25 25 direct یا indirect jobs اس میں ملنے والی ہیں تو یہ جو ہوگی اس سے mining activity بڑھے گی تو اس سے private sector کو جو ہے mineral exploration کے اندر جو technology ہے اس سے فائدہ بھی ہوگا اس میں صدھار بھی ہوگا اس میں تیزی آئے گی تو انہوں نے لوگ سبح کو یہ بتایا کہ جو انہوں نے bill کیا بہرالی bill پاس ہو چکا ہے تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ انڈیا جو ہے یہ produce کرتے ہیں بھارت میں جو produce ہوتا ہے 95 minerals کے ساتھ جو same potential رکھتے ہیں جو کہ آپ کا South Africa یا آپ کا Australia لیا لیکن mining sector ہماری unexplored ہے تو 95 minerals جو ہیں وہ وہی ہیں ہماری یہاں لگ بگ جو South Africa اور Australia ہیں لیکن وہاں کے advanced system ہے mining کے تو ہمارا mining sector کہ unexplored رہا ہے اور انڈیا کے پاس ابھی بھی جو ہے کہ import کرنا پڑتا ہے ہمیں minerals جس طریقے ہمیں coal کو بھی ہم import کرتے ہیں gold کو بھی ہم import کرتے ہیں تو بہرحال اس میں جو important بات ہے وہ 55 لاکھ direct or indirect jobs کے اس میں بات کی جا رہی ہے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جو mining sector جو ہیں سرکار کی طرف سے یہ کہنا ہے کہ جو mining sector ہے یہ ابھی جو contribute کرتا ہے انڈیا کے gdp میں یہاں اگڑا mcq کے حساب سے بھی important ہے اور آنسر جوا پرتشاستر کے لکھیں گے gs میں بھی چاہے لکھیں آپ اس میں important 1.75% انڈیا کے gdp کا جو ہے وہ mining sector سے آتا ہے تو یہ بہت سب شہنشل ہے بہت بڑا sector ہے تو 1.75% جو contribution ہے gdp کو وہ اس sector سے آتی ہے تو اس proposed reforms میں جو یہ contribution 1.75 سے یہ بڑھ کر کے آپ کا 2.5 کی طرف اس میں دیکھا جا رہا ہے تو جو اس میں legacy issues وغیرہ جو ہیں ان کو یہ resolve کر لیا جائے گا تو again یہ اس کو مہتوکانچی یوجنا کہنا چاہیے بہرالے ڈوک سبا سے پاس ہو گیا ہے اس کے بعد بات ہم کر لیتے ہیں کہ جو پیو report کے ہم بات کر رہے تھے جو سجی انہوں نے suggest کیا ہے کہ جو middle class ہے یہ قریب قریب 30% دی جو ہے یہ shrink کر گیا ہے اور اس میں جو number of poor's ہیں یہ 7.5 کروڑ یہ جو بڑھ گئے ہیں تو کووڑ کو انہوں نے ایک طریقے جسے کہا ہے کہ اس نے double اس نے اپنے بھومی کا جو ہے کووڑ کی رہی ہے جس نے کی poverty کو ایک طریقے سے double کرنے کا کام کیا ہے تو جو 7.5 کروڑ جو ہے یہ additional poverty کے اندر چلے گئے ہیں تو middle class جو ہے وہ shrunk ہو گیا یا contract ہو گیا اس میں سنگ کجن آ گیا ہے جو buy a third جو 2020 کی جو pandemic driven جو recession ہو گیا تھا ایک طریقے سے تو کافی سارے جو دوگوں نے اپنی savings کو نکال نکال کر کے جس طریقے سے اپنا گھر چلایا ہے ایک طریقے سے کھانے کا اس پر consumption کیا تو اس میں جو earnings ہیں ان کی جو ہیں اس میں جو پیو ریپورٹ کے ڈیٹا ہم آپ کو بتا رہے ہیں اس میں جو earnings ہیں آپ کی ڈیڑھ سو پر ڈے ہیں جو more than doubled ایسا کہنا ہے پیو ریسا پیو ریسر سنٹر کی طرف سے اب انہوں نے اسی چیز کو چاہنا کہ انکم سے اس میں اس نے کہا وہ چاہنا کی جو انکمز تھیں وہ ایک طریقے سے انشیکن رہی ہیں اور میں آپ کو بتاتا چلوں اس میں یوکے کی بھی جو انکمز ہیں وہ بھی ایک طریقے سے انہوں نے اپنی اروزگار کو بچایا امریکہ نے اپنی اروزگار کو بچایا ان کو انسینٹیوز دی انہوں نے کارپوریٹ کو انسینٹیوز دیئے ہیں تاکہ اب اپنے ایمپلوئیز کو نہ نکال لیں تو ان کے پاس جو تھیں کہ جو ان کی سیونگز تھی انہیں اس کا یوز نہیں کرنا پڑا جو ہینڈ آؤٹ جو انسینٹیوز مل رہے تھے انہیں سرکار کی طرف سے اور جو ایک طریقے کا اشیورنس ملا تھا کارپوریٹ کو کہ وہ سیکھ نہ کریں اپنے 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 اب جو ان کے اندر بوم آ رہا ہوں ان اکانومیز کے اندر خاص کر کے یوکے آپ امریکہ کو دیکھیں ایک طریقے میں بوم اس سنس پہ نہیں کیا رہا لیکن ہم کنجمشن ڈیمانڈ جنریٹ ہو رہی ہے جس سے کہ ایک ٹائم کے بعد یہ سپن اف کر جاگا جو انڈیا میں نہیں ہوا کیونکہ ہم نے یہاں پر اپنے سیونگز کو نکھار کر کے ہم نے کنجمشن پہ دھیان دیا تو اس طریقے کا ایک میکنیزم ہمارے یہ نہیں تھا جو میکنیزم دوسری کنٹرین تو چائنا کے جو ہیں جو انکمز رہی ہیں وہ بھی ایک طریقے کہ اس سے انشیکن ہے اس سے کوئی اثر نہیں پڑا ہے اور اس کی صرف دو پرسنٹ جو ہے وہ ڈروم دیکھا اس نے اپنے میڈل بلاس پاپولیشن میں ایسا ریپورٹ کا کہنا ہے تو ریپورٹ نے ایک طریقے سے ورلڈ بینک کی پروجیکشنز کو یوز کیا ایکنومک گروہد کے لیے تو انہوں نے ایسٹیمیٹ کیا کہ جو ایمپیکٹ تھا انڈین انکمز پر کیا پڑا ہے تو اس کے مدنے نظر جو پروجیکشنز اس میں پوچھا جا سکتے کہ کس کی پروجیکشنز کی ہیلپ لیے گئی ہے تو کوششن آپ کا بنے گا اس میں ورلڈ بینک کی پروجیکشنز کو ایکنومک گروہد کے طور پر لیا گیا ہے تو پیو ریپورٹ کا یہ کہنا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہیں کہ لوگ ڈاؤن سے کس طرح کی پر جو شورٹ بزنسز بند ہوئے ہیں جابز گئی ہیں انکم کم ہوئی ہیں تو اس سے انڈین اکنومک جو ہے ایک طریقے سے ریششن میں اور سرکار نے یہ بھی کہا ہے کہ ایکنومک جہوں ٹیکنیکل دیفنیشن آف ریششن سے بہار آگئی ہے تو بہرحال اس کو کافی دلچسپ ہے اس میں خیال خیر ہم اس کو کنکلوٹ کرنے کے دشان میں ماغے بڑھ رہے ہیں تو ہم ریلوے کی بات کر لیتے ہیں جو بیومن سیفٹی کا جو ایشیو ہے بہت ایمپورٹنٹ ہے اس کو بھی کسی بھی ڈھلائی نہیں برتنی چاہیے تو جو سیکیورٹی پلان ان کا جو رول آؤٹ کیا ہے تاکہ جس سے جو سیکچوال اسولٹ کی جو کمپلینز ریلوے کو ملتی رہی ہیں ان کے پریسر کے اندر ریلوے سٹیشنوں کے اندر اس پر ایک طریقے سے روک تھام کے لئے بڑا قدم ہے تو اس طریقے سے جس طریقے سے جو انسیڈنٹس کی جو بڑی ہیں جو لوٹ ہوئی ہے جو ایک طریقہ انسیف انوارمنٹ جو ہوا ہے انڈین ریلوے نے ایک لمبا سا پلان دیا ہے ایک الیبوریٹ پلاننگ کی ہے سیکیورٹی کو تاکہ وومنز کو اپنی جو ان کی پریمیسز ہیں پریمائسز ہیں اس میں ایک سیفٹی بھی مل سکے تو تیس ملین پیسنجر جو ہیں جو ٹرین سے ہر دن اس کا اوسط نکل کر کے آئے تو تیس ملین پیسنجر جو ہیں ایک ملین آپ کا دس لاکھ ہوتا ہے تو تیس ملین پیسنجر ہر روز جو ہیں انڈیا میں ریلوے نیٹور کو یوز کرتے ہیں اس میں قریب قریب جو ہیں آپ کا 4.6 ملین جو ہیں وہ وومن پیسنجر ہیں تو اس کی سیفٹی بہت امپورٹنٹ ہے تو ریسن پارٹس میں جس طریقے سے crime against وومن ہے تو ٹرینز کے اندر ریلوے پرمائسز کے اندر یہ بہت بڑا concern ہے ایسا کہنا ہے ڈائریکٹر جنرل جو ہیں ریلوے پرٹیکشن پورس ارون کمار کا تو question person اگر پوچھ لیا جاتا ہے کہ ارون کمار جو ہیں جو ڈائریکٹر جنرل یہ ریلوے پرٹیکشن پورس کے اس کے ساتھ جو ہیں انہوں نے جس طریقے سے principal chief security commissioners کو ایک طریقے سے سارے جونرل ریلوے کو تو یہ جو کاروائی کی گئی ہے یہ بڑے میسیف طریقے سے کی گئی ہے اور یہ بہت important لیکن آپ کے لئے آنکھڑا جو important ہے وہ یہ ہے کہ 23 million passengers اس کو use کرتے ہیں جس میں 4.6 million جو ہیں women passengers ہیں تو یہ بہت بڑا ہے figure ہے اور اس میں کوئی ڈھلائی نہیں ہونی چاہیے اس میں جتنا کچھ کیا جانا چاہیے women safety consure کرنے کے لئے وہ کیا جانا چاہیے اس کے بعد ہم G securities کی بات کر لیتے ہیں جسے جو yield ہے یہ highest level کو financial year 21 کے اندر سرکار کا کہنا ہے اور سرکار جو ہے یہ سیٹ اب یہ borrowing کرنے کے لئے تیار ہے 50,000 کروڑ جادہ جو remaining 2 weeks بچے ہیں اس fiscal مند کو ختم ہونے میں جو ہے 50,000 کروڑ اور یہ اٹھائے گی تو جو فرائیڈی کا ایک طریقے سے auction ہے اس میں جو ایک طریقے سے آگے بڑھ گیا 6.18 چلا گیا ہے تو یہ highest level ہے جو جی security yield جس میں دیا گیا ہے 6.18 جو ہے تو ایک طریقے سے اس fiscal میں یہ بڑھ گیا ہے اور یہ 4 basis point بڑھ ہے 6.14 تھا اس باری 6.18 ہے کیوں کیونکہ سرکار بچے ہوئے دو ہفتے بچے ہیں اس میں سرکار 50 000 کروڑ اور اٹھانے والی ہے تو ایسا جو ہے مارکٹس کا ایسا ماننا ہے تو گورمنٹ نے جو ہے کہ ایک طریقے سے 33,000 کروڑ جو ہیں اس میں اٹھا لیے تھے 4000 کروڑ جو تھا وہ نوٹیفائی امانٹ سے زیادہ اٹھا لیا تھا سرکار نے 25 26 تک fiscal deficit کو لے کچھ ایک چند بنے چیزیں normalize ہوں گی لیکن بہرحال یہ ضروری بھی ہے اس کو کنزل methods کے طور پر دیکھ سکتے ہیں بہرحال اس میں جو بہرحال ہے 113 divisional offices 2048 branch 1526 satellite offices 74 customer jun ان کو maturity یہ receive کریں گے maturity claim documents policy holders کے maturity payments due ہو گئی ہیں irrespective of servicing from any branch لیکن ایک clause جو ہم اس میں کل بھی بات کی تھی تو actual claim payment ہو گا وہ انہی serving branch میں ہو گا لیکن document آپ کہیں بھی جمع کر آ سکتے ہیں تو جو document ہو گا یا آپ digitally transfer کیا جائے گا LIC کے all India network پر ایسا LIC کا ماننا ہے اس کے ساتھ اگر بات کریں تو تمام باتیں کی ہیں چلی thank you so much for listening نیکس lecture ملتے نمش کر دوستو